تو یہی تمہیدن میں شروع میں ہی کچھ باتیں ارز کر دوں کہ بھائیو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمز پینڈولم کی پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے ایڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیا جاتے ہیں ہمیشہ اُٹ کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث پیش کی جاتی ہے انم العمال بن نیاد جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ حدیث پوری نہیں پڑتے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر حجرت کی یعنی حلال کام کے لیے حجرت کی نجائز کام کے لیے نہیں حلال کام کے لیے تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عزبجلہ و صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی تو یہ نیگٹیف کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے انم العمال بن نیاد نیگٹیو کام تو ہے ہی نیگٹیو پوزیٹیو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے تب فائدہ ہوگا ادروائز چاہے وہ نیک عمل بھی ہے اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نیگٹیو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے اور یہ بڑی مسکوٹ کی جاتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مسکونسپشن پائی جاتی ہے تو بھائیو پہلی ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفات سات سو اٹھائیس ہجری ان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق مجورٹی اہل حدیث مقبع فکر کے ساتھ ہے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک کوئنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خودساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا حالانکہ امامداری کا تقاضی یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں انہوں نے تو بالکل کلیر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں اس میں روزہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور دو پوائنٹس جو میں نے اس کو سٹڈی کیے ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک آمال میں سے افضل ترین عمل ہے امام ابن تیمیہ المتوفہ ساتھ سو اٹھائیس ہی جگہی اب یہ بات تو پس ہے پوش ڈال دی یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی اور دوسری بات لکھی کہ قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائیڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑے گا اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا یہ بڑی دونوں پوزیٹیف باتیں لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ وٹھو کر کھا گئے وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے اب یہ بات جو انہوں نے فتوہ لگایا بدعت اور حرام کا اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے لیکن یہاں آکر انہوں نے جب فتوہ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈالیوٹ کر دیتے ہیں اگر یہ بات نہ کرتے فتوہ نہ لگاتے بلکہ یہ کہتے جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نفی کی امپلائیڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ یہ خالص قبر کی نیت کی تو بدعت ہو جائے گی تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتوہ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے یہی سے آبا اکرام انہی مردوان کا طریقہ کار ہے اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے فتوہ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مقبع فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب تو ان سے میری پرسنل ڈسکیشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا بارل پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے بفدار ہوتے ہیں وہ شاہ سے دو ہاتھ آگے جاتے ہیں اب لوگوں نے ان کی چاند ایک باتیں اٹھائیں خصوصا اہل حدیث مکتہ فکر کے بعض علمان ہیں اور پھر ان نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی خام خواہ ٹائم کا زیادہ ہے یہ زبان حال سے کہتے ہیں ظاہر ہے ڈریٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں لیکن ایمج اس طریقے سے کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے سوائے چند غالی لوگوں کے انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بارہ ہزار چھ سو پانچ نمبر جو سنن تبرانی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑے گا یعنی آٹھ دن کی نمازیں آٹھ سرب پانچ چالیس اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزق کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر وہ تابعی اس کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجہول ہے ان نون پرسن ہے محدثین اس کی توسیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون لاپتہ آدمی ہے تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمزی میں دو سو اکتالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق وہ مسئل نبی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے کہ جس نے چالیس دن تک تکبیر اولہ سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزق کی آگ سے بھی ازادی عطا فرما دے گا سیم وہی الفاظ ہے لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے خود امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہے وہ مدلس ہے اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر تین مسجدوں کی طرف نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد اقصہ اور نمبر تین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث اظہارہ لے کر اس کی یہ انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا لہٰذا عبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعات ہے اس سے سہارہ لیا جاتا ہے اس کی انٹرپیٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا لیکن یہاں چلتے چلتے میں یہ بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام نتیمیہ کے فالورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجیسنٹ ہے مسجد نبی شریف کے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں ہے وہ حجرہ الگ سے تھا اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا جس طرح ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد ہوتے ہیں ان کے دروازے جو ہے وہ اکثر مسجد کے اندر کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے دنیا کے بھی آخرت کے بھی سیاست کے بھی ہر حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبی ہیڈ آفیس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا سب کچھ وہی تھا تو دروازہ اس میں مسجد نبی کے بائیں طرف کھلتا تھا تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہہ لیں اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ممبر حوز کوسر پر لگا ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو چھانمے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالورز اس کو پڑھ لیتے اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت رسول اللہ کے گھار نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا قبر رسول قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت کیونکہ اب اس گھر میں اسی حجرِ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے اور سیم یہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو ستہ نمبر حدیث یہی حدیث اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈجیسنٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے یہ حقیقت ہے تو روزہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا اور الحمدللہ یہ ہمارے امام کا تقاضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبوی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا نصیب نہ ہو کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شاعر ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پروف کروں گا میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ البوتا امام مالک میں اور سنو القبرہ البحیقی کے اندر اور فضل الصلاة علم نبی کے اندر اور المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر ان چاروں کتابوں کے اندر اور خصوصاً المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کتاب الجنائس چپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام عرض کرے یہ باب کا نام ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں اور اس میں صحیح سنت کے ساتھ مجود ہے اور باقی دین کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دئیے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تو پہلے مسجد نبی میں داخل ہو کر دو نفل پڑتے اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا عبی بکر صدیق کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا عبا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا عبادہ یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام یہ پڑھا کرتے تھے اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے سلام عرض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے تو مسجد میں جاتے تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے یہ امپلائیڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبی اب یہ بڑی حیران کون بات ہے اور یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وافظی میں بھی یہ عمل کرتا ہے تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی سے ابھی نہیں کی لہٰذا اس پر اجمع تصور ہوگا اور پوری امت کا الحمدللہ اجمع ہے اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی اس پر اجمع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا اور یہ بڑا سخت بہتان پانا جاتا ہے بریلوی مکنہ فکر اور دیوبند اور اہل تشیعو کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ولی آزو باللہ تعالی میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں ان غلط باتوں کے اوپر لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر exist نہیں کرتی